بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں مجھے کہتے ہیں محمد جانگیر اور میں ایم جی نیٹورک سکس تری پہ ایک نئے سکرپٹ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں دوستوں اکثر اوقات یوٹیوب پہ یہ ویڈیو ویڈیو ہوئی ہوئی ہیں آن لائن ارننگ 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 تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ارننگ ٹپ بتانے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ بہت اچھی انکم جنرنیٹ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو ایڈسنس اور دوسرے ایڈورٹائزنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں آپ کے پاس ایڈسنس اکاؤنٹ ہے تو ویلڈن بٹ آپ کو اس ایڈسنس کی بھی ضرورت نہیں اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی انویسمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو کچھ پیسے لگانے پڑیں گے بس تھوڑی سی انویسٹ چاہیے جیسے کہ آپ نے ایک ڈومین بائی کرنی ہے اور ایک سکرپٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس وہ بھی فری ڈومین کو آپ بائی کرنے کے لیے آپ کو بہت اچھی میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا آسٹنگ کی وہاں سے آپ ڈومین بائی کر سکتے ہیں بہت اچھی پائزز ہیں اگر آپ پاکستان سے ملیو رکھتے ہیں تو ایزی پیسے کی ذریعی ان کو پیمٹ سینڈ کر کے وہ ڈومین بائی کر سکتے ہیں بہت اوے چلتے ہم اپنے اس ویڈیو کی جانب لیکن آپ سے ایک بار پھر وہی رکویسٹ کروں گا کہ آگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو ایک لائک ٹھوک دیجئے کیونکہ آج ہم ایسا سکرپٹ دینے والے ہیں کہ آپ بھی ایک ایڈسنس کی طرح اپنی خود کی کمپنی مٹھانے والے ہیں جیسے ایڈسنس نے ایڈورٹائزنگ کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے یوٹیوب پہ ایڈز لگا کر یا ایڈروائز آپ لوگ جو اس کو اپنی ویب سیٹ دیتی ہیں ایک اچھی ویب سیٹ بنا کر بھیجتی ہیں وہ آپ کی ویب سیٹ پہ ایڈز چلاتا ہے یا آپ کی ویب سیٹ کو اگنور کر دیتا ہے اسی طرح آپ خود کے اس ایڈسنس کو چلا سکتی ہیں تو کیسے آج وہ ہم اس ویڈیو پر بتائیں گے اس ویڈیو کو بڑھانا کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ اس سکرپٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنا خود کا بزنس شروع کریں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اس سے موٹیوائی اور اس سے اچھی خاصی انکم جنریٹ ہو سکیں دوستو زبیر چنیٹی بھائی آپ کو ہمیشہ اچھے اچھی ویڈیو بنا کر بھیجتا ہے اور آپ زبیر چنیٹی بھائی سے اس کو موٹیفائی کرتی ہیں زبیر چنیٹی بھائی کو میں کہتا ہوں اسلام علیکم بھائی زبیر چنیٹی کی بہت اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں میں ان کو بہت اچھا میں بھی ویڈیو واج کرتا رہتا ہوں آپ بھی ان کی ویڈیو واج کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو بھی یہاں سے سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی جو بھی آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہے یا اسی طرح کے سکرپٹ کی ریلیٹڈ جائے وہ ویڈیو مل سکیں تو لیس گو سٹارٹ تو چلتی ہیں ہم اپنے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک ڈومین جو آپ کو مل جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک چاہیے ہوسٹنگ جس کا آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بعد آپ کو ایک چاہیے سکرپٹ جو میں آپ کو دینے والا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کی کرنی ہے ایسیو جو آپ سب کو پتہ ہے وہ بھی میں بتا دوں گا نیکس ویڈیو میں اس کے بعد آپ نے اس کی بنانی ہے بیک لنک جو عام روٹین میں آج کل چل رہا ہے بیک لنک کا ایسیو سے کیا کنیکشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ لانی ہے آوڈینس ٹھیک ہے تو جی چیزیں آپ کے پاس رکویڈ ہیں تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو سکرپٹ کہاں سے ملے گا آپ کو ایک میں ویب سیٹ بتا رہا ہوں جو نیچے ڈسکرپشن میں میں دے دی میں نے دے دی یہ ٹھیک ہے اس ویب سیٹ پہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ کچھ وینڈو اوپن ہوگی یہاں سے پہلے والے لنک پہ آپ کلیک کریں گے یہ ویب سیٹ آپ کے سامنے اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی سکرپٹ اپنی مرضی کا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ تمام سکرپٹ بلکل فری میں دی جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ نیوز بھی ہے اگر یہاں سے بھی آپ آن لائن لائننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں اوپر ریجسٹرڈ ہو کے ٹھیک ہے اپنی نیوز پوسٹ کر کے یہ ہے وہ سکرپٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوٹائزنگ کا سسٹم ہے ایڈوٹائزر اپنے ایڈو ایڈ بھائے کر کے اپنی ٹریفک ویب سیٹ پہ یا کوئی بھی پروڈکٹ کو پرموٹ کروا سکتا ہے اس کے علاوہ پبلیشئر ہے جو ارننگ کرنا چاہتی ہیں وہ یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنی ویب سیٹ پہ ایڈز لگا کر یہاں سے ارننگ کر سکتی ہیں لیکن اس کے مالک کون ہوگے آپ خود ہوگے آپ نے اس ویب سیٹ کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت نہیں بس ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے بس آپ نے کچھ ایڈٹ وغیرہ کرنا ہے یہاں پہ پبلیشئر کے بارے میں ایڈوٹائزر کے بارے میں کچھ ایڈٹ کر دینا یا یہ اوپر جو ڈیٹیل لیکی ہوئی ہے وائی ایکس وائی سیڈ ایڈو ایڈ مارکیٹ تو وہاں پہ کچھ لکھ دینا ہے یہاں پہ کچھ کمپنی وغیرہ ایڈ کر دینا جی مطلب آئیڈ سنس ہو گیا جیسی مطلب جو مشہور کمپنی ہیں ان کو آپ نے یہاں پہ اگر پارٹنر رکھنا چاہتا ہے یا پارٹنر رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتے ہیں پیمیٹ بیٹ سے بتا سکتے ہیں اس کے لئے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتا دے تو اس کے ایڈمن پینل پہ کیا سسٹم ہے تو یہاں پہ اس کے ایڈمن پینل پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھا تو میں آپ کو اس کے ایڈمن پینل کو آپ لاؤگن کر لیجئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے ایڈمن پینل اس کا ٹھیک ہے ہوم ہے ٹو ڈی یوزر ایڈز ایڈ کوڈز کی وارڈ سیٹنگ ہے ایڈ بلوک ہے سائٹ کانٹنٹ ہے اس کے لئے ای میل ٹیمپلیٹ ہے ڈیٹا بیک اپ ہے پیمٹ میٹھ اٹھا گیا ویڈراؤ آگا سسٹم یوزر ریپورٹ سسٹم ریپورٹ ایڈن سیٹنگ ایڈن سیٹنگ مطلب یہاں پہ تھیم وغیرہ آپ اور بھی کہیں سے بائی کر کے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ اور بھی اس میں فیوچر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سیٹنگ میں جاتے ہیں جنرل سیٹنگ ہے ایڈ ایڈ ڈیسپلی سیٹنگ ہے پیمٹ ویڈرو سائٹ سائٹ سائٹنگ ہے فارمیٹنگ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایڈ بلوک پہ اگر آتے ہیں تو سائٹ کانٹینٹ میں آتے ہیں تو میٹا ڈیٹا آپ کے پاس آ جائیں گی ٹھیک ہے ای میل ٹیمپلیٹ میں آتے ہیں تو ای میل ٹیمپلیٹ میں آپ کو وہی پتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے ای میل وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ میں مین مینیو پہ جاتا ہوں یہاں پہ یوزر پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے وہ یوزر ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ ریجسٹریشن کی ہوگی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس نے ایکٹویٹ ہے اس کا کتنا بیلس ہے ٹھیک کون پبلیشر ہے کون ایڈوٹائزر ہے ٹھیک یہاں پہ پیمٹ سسٹم اوپر آتے ہیں تو اگر آپ اپنی مرضی کا پیمٹ سسٹم رکھنا چاہتے ہیں پیپال نہیں رکھنا چاہتے ہیں پیزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں ایزی پیسہ رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ جہاں سے ایجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک پیمٹ میتھر جہاں پہ لکھی ہوئے ہیں یہاں سے آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں یہ ہمارا پیمٹ میتھر جو ایزی لگے آپ کو ٹھیک اس کے لہوہ یہاں پہ بہت اور بھی فیوچر ہیں یہ ایڈ کوڈ کو گا پبلیشر ایڈمن کو ایڈ کوڈ ایڈ وگرہ یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں ایک سکرپٹ کے ذریعے دوستو اس میں کوئی بھی مشکل والی بات نہیں ہے جو آپ کو لگے کہ مشکل ہے یار یہ تو کام مشکل ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی کمپنی خود ایڈ کی کمپنی اوپن کر لی تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ کتنے اس سے پیسے کما سکتے ہیں کتنے پرسنٹ آپ رکھیں گے کتنے پرسنٹ آپ پبلشئر کر دیں گے اور کتنے پرسنٹ آپ ایڈوٹائزر سے چارج کریں ایک ایڈوٹائزنگ بزنس بہت اچھا بزنس ہے آج کے دور میں کیونکہ آج کے دور میں ہر بندے کے پاس ہر طرح کی موبیل وغیرہ آرہے ہیں ٹچ دور ہے اور کمپیوٹر کا دور ہے اس لئے ایڈوٹائزنگ بہت زیادہ مارکیٹنگ میں واضح ہو رہا ہے اگر آپ اپنی خود کی کمپنی بنایا لیتے ہیں اور اس کو اچھی سے پبلش کر رہے اور ٹرسٹڈ بنا لیتے ہیں تو اس میں لوگ ٹرسٹ کر کے اس پہ انویسٹ کریں گے اور لوگ اس پہ پبلش آئیں گے اس سے ارننگ بھی کریں گے جو لوگ ارننگ کریں گے ان کی ایڈوٹائزنگ ہوگی ٹھیک ہے دوستو ایک آپ نے ایڈ بائی کرنا ہے بس آپ نے ایڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فیس بوک کے ساتھ اگر آپ فیس بوک کسی ایڈوٹائز آپ پپلش اتنے نہیں ہے تو آپ نے فیس بوک سے ایڈ بائی کر لینے ہے ٹھیک اگر میں نے ایڈ کیا ہے تو آپ نے مجھے اپنے پرسنٹ رکھ کر آپ نے وہ ایڈ وہاں سے بائی کر لینا فیس بوک سے اور وہاں پہ میرا ایڈ پوسٹ کر دینا ادھر بھی پوسٹ کر دینا ادھر کی نسبت آپ ادھر دیکھ لینا جتنی کلک سوں گی ادھر سے آپ اکانٹ کر کے آپ نے میرا ایڈ کلوز کر دینا جب وہاں سے ایڈ کلوز ہو جائے ٹھیک دوستو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی میری بات کی تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں میرا لنک دیا گیا وہاں سے مجھے جین کر سکتے ہیں میں وارس ساب کا ٹیلیگرام دے دوں گا تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکس سکرپٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ